السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پندرہ اغسط کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے اور آج ہی کے دن پندرہ اغسط سن انیس سو سیتالیس کو ہمارا ملک انگریزوں کی گلامی سے آزاد ہوا تھا اور ہمیں آزادی کی بہاریں نصیب ہوئیں آج پورے ملک کے اندر یومِ آزادی منایا جا رہا ہے اور غلام ہندوستان کی داستہ اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور مجاہدیرِ آزادی کے قربانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے آج ہم بھی آزادی کا جشن منانے اور آزادی کے متوالوں کی بےمثال جد و جہد اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اور میری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے ناظرینِ گرامی انگریز سن سولہ سو ایک عیسوی میں تجارت کی غرص سے ہندوستان آیا اور حکومت کی اجازت سے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور بڑے بڑے شہروں کو اپنا مرکز بنایا اور انزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں صرف اس نے تجارت پر محنت کی لیکن اور انزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد جب مغلیہ حکومت آپ سے اختلاف کی وجہ سے کمزور ہونے لگی تو انگریز اپنی سیاسی قوت کو مضبوط کرنے لگا اور کلکتے کے اندر اپنی فوجی طاقت کا ایک قلعہ بنایا چنانچہ فوجی طاقت اور غداروں کی سازشوں نے اپنا رنگ دکھلایا اور انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان پر طبضہ کرنے لگے اور پورا ملک آخر میں انگریزوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور ملک انگریزوں کا غلام بن گیا عزیزانِ گرامی تحریکِ آزادی کا آغاز اٹھارہ سو ستاون سے نہیں ہوا جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ ستہرہ سو ستاون میں اس وقت ہوا جب بنگال کے نواب سراج الدولہ نے پلاسی نامی میدان میں انگریز فوجوں سے مقابلہ کیا اور انہیں اپنے ایک غدار وزیر کی وجہ سے شہید ہونا پڑا اور فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی سب سے پہلی لڑائی ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی اور اسی سے ہندوستان کی آزادی کی مہم شروع ہوئی ان کے بعد محصور کے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں پود پڑے اور سترہ سو اکیانوے سے لے کر سترہ سو ننیانوے تک انگریز فوجوں سے لڑتے رہے بالآخر ان کے بھی ایک وزیر میر صادق کی غداری کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے اور جب شہید ہو گئے تو انگریز کمانڈر لارڈ ہارس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے لیکن ان کا یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شہید کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آپ ان کے اس جملے سے ملک کی خاطر جذبات کو اور ملک کی خاطر قربانی دینے کے جد و جہد کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرینِ گرامی مجاہدینِ آزادی کی فہرست اتنی طویل اور اتنی لمبی ہے کہ میرے لیے مختصر سے وقت میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ہمیں ایک کام ضرور کرنا چاہیے اس موقع پر ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے جل بزرگوں نے جل پروجہوں نے قربانیاں دی انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی صحی صحی اور سچی سچی تاریخ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے پھر وہ چاہے حضر الشیخ الہند رحمت اللہ علیہ یا مہاتمہ گاندھی ہوں یا چند شیخر آزاد ہوں یا بھگت سیم ہوں یا صباس چند بوس ہوں یا مولانا ابو الکلام آزاد ہوں یا شہید عبد الحمید ہوں یا شفاق اللہ قاہ ہوں ان سب کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے بلکہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے پروجو کی تاریخ اور ملک کے خاطر دی جانے والی قربانیاں کیونکہ دشمن کی بہت ناپاک اور ناکام سادش اس بات کی طرف تیزی سے رواں دماں ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کی تاریخ کو روند دیا جائے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی تاریخوں سے آگاہ کریں تاکہ آنے والی نسل بھی اس تاریخ کو یاد رکھے یہ کیوں ضروری ہے اور جو کہ اس وقت دشمن کی سادشیں ہیں آپ کو مٹانے کی پھر یہ شیر یاد آتا ہے کہ جب گلستان کو کھونکی ضرورت پڑی جب گلستان کو کھونکی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں حالانکہ اس کا جواب جانتے ہیں آپ کہ اسلام کیا کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے کہ ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں فقط والسلام